Welcome to my youtube channel میں سویزارڈ وائے کرن سر بچوں ایک بار آپ سبھی کا پھر سے جوڑدار سواگت ہے میرے youtube channel پہ اور بھائیوں آج اپنے سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا ہی نائنٹ کلاس کا بہت ہی سمپل چیپٹر یار بیٹا ہیرونز فورمولا ہیرونز فورمولا ہے بیٹا ہیرونز فورمولا اتنا سمپل سا کونسپٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس کہ آپ کو مطلب آج کے آج ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر بیسک بات کریں کہ یہ ہیرونز فورمولا کیا ہوتا ہے اور کب کام میں آئے گا تو وہ تو آج کے لیکچر میں سب کچھ ختم ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہیرونز فورمولا ہے یہ کس کام میں آتا ہے یہ ٹرائنگل کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرنے کے کام میں آتا ہے ہیرونز فورمولا is used for finding the area of the triangle پہلی بات تو یہ اب کہیں سارے بچے سمچ رہے ہیں ٹرائنگل کا ایریا تو ہم پہلے بھی تو نکال دیتے ہیں پھر یہ اس کی ضرورت کیا پڑ گئی تو میرے بھائیوں آپ ٹرائنگل کا ایریا پہلے جب نکال دیتے ہیں تو پتا اس کنڈیشن میں کیا ہوتا تھا آپ کے پاس ٹرائنگل ہوتا تھا میں آپ سے کہتا تھا کہ بھئیہ میرے پاس ٹرائنگل میں بےس کی بن ہے اور کورسپونڈنگ ہائٹ کی بن ہے کورسپونڈنگ ہائٹ کا مطلب جیسے اگر اس بیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر height یہاں سے آئے گی سامنے والی vertex ہے اور اگر اس بیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر height اس والی vertex سے آئے گی یہ corresponding height کا مطلب ہوتا ہے تو triangle کا area ہم پہلے بھی نکالتے تھے 7 th 8th class میں لیکن تب ہم بات کرتے تھے area ہوتا ہے half base into height تو آپ کیا بولتے تھے کہ triangle کا area half base into height ٹھیک ہے میری بعد تو آپ ایسی condition میں بولتے تھے بھی یہ میں آپ سے بولتا تھے کہ میں نے آپ کو base دے رکھا ہے 12 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر اور میں آپ سے کہا ہوں کہ میں نے جو آپ کو height دے رکھی بچوں وہ ہے 4 سینٹی میٹر height ہے آپ کی یہاں پر AD تو AD جو ہے وہ میں نے آپ کو دہ رکھی ہے 4 سینٹی میٹر اور جو بیس بیسیں جو ہے وہ میں نے آپ کو دے رکھی ہے 12 سینٹی میٹر آپ triangle کا area viewers 1 سیکنڈ میں نکال دیں گے half base into height half into 12 into 4 آپ کہیں گے 2 سے 12 6 بار کر گیا 6.4 سے 24 اور پیچھے unit لگا دیں گے سینٹی میٹر سک آئر کیونکہ ایریا کیونٹ یہ ہوتی میرے بھائیوں سینٹی میٹر میں تو سینٹی میٹر سکوائر میٹر میں تو میٹر سکوائر اب کیا ہوگا اب کہانی یہ ہے میرے دوستوں کہ اب ہم ٹرائنگل کا ایریا آج نکالیں گے لیکن ہے نا آج ہمارے پاس کنڈیشن چینج ہو جائے گی آج میں آپ کو بیس اور ہائٹ یہ نہیں دوں گا آج میں آپ کے لئے کچھ نیا کونسپٹ لے کے آنگا تو پھر آپ یہ جو فورمولا اپلائی کر رہے تھے نا بچوں اس کی لیمیٹیشن ہو جائے گی اب یہ فورمولا فلوپ ہونے والا ہے دیکھیں کسے میں آپ کے پاس ٹرائنگل لے کے آیا میں نے آپ سے بولا بچوں یار یہ ایک ٹرائنگل ہے ABC اور اس ٹرائنگل میں میں آپ کو ہائٹ نہیں دے رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو تینوں سائیڈ دے رہا ہوں میں آپ کو تینوں سائیڈ دے رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو یہ والی سائیڈ دے دی 13 سینٹی میٹر یہ والی سائٹ دے دی میں نے آپ کو 14 سنٹیمیٹر اور یہ والی سائٹ دے دی بچوں میں نے آپ کو 15 سنٹیمیٹر اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائیو آپ ٹرائنگل کا ایریا نکال کے بتاؤ اگر آپ کو ٹرائنگل کی تینوں سائٹس بتائے تو آپ کیا کہیں کہ سر نہیں نکال سکتے ابھی تک نہیں نکال سکتے آپ کیوں کیونکہ میں نے آپ کو ہیرونز فورمولا نہیں پڑھایا لیکن اس کو پڑھانے کے بعد آپ سب کچھ مطلب کیسا بھی ٹرائنگل آ جائے جس کے تینوں سائٹ اگر آپ کو دے رکھی تو آپ ٹرائنگل کا ایریا نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہیرونز فورمولا کب کام آتا ہے ہیرونز فورمولا تب کام آتا ہے جب آپ کو ٹرائنگل کی تینوں سائٹس بتاؤ if three sides are given if three sides are given then we use ہیرونز فورمولا then we use ہیرونز فورمولا یہ ہماری کنڈیشن ہے if we want to find area of triangle and we are having three sides then we can use ہیرونز فورمولا in that condition and we have to use this formula because we want to find the area of this triangle تو مجھے بتا لگیا یہ پہلی سائٹ ہے یہ دوسری سائٹ ہے تیسری سائٹ ہے اب آپ کہیں گے سرجی فورمولا تو بتا دو آپ نے یہ تو کہے دیا کہ تینوں سائٹ پتا ہو تو یہ لگانا ہے چلو یہ تو پتا لگ گیا جب جب بھی ٹرائنگل کی تینوں سائٹ پتا ہوگی ہم ہیرونز فورمولا اپلائی کریں گے ہوتا کیا ہے دیکھئے گا ہیرونز فورمولا کس کام میں آتا ہے پیٹا ٹرائنگل کا area نکالنے کے کام تو دیکھیں کس طریقے سے آئے گا فورمولا ہوگا area equal to ٹرائنگل کا اندر s s minus a s minus b s minus c اب آپ کہیں گے سر یہ کیا چل رہا ہے یہ s کیا ہے s minus a کیا ہے s minus b کیا s minus e کیا ہے s کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں s کا مطلب ہوتا ہے semi perimeter s کا مطلب ایک ایک term میں آپ کو بہت اچھے سے باتا ہوں گا s کا مطلب ہے semi perimeter اب آپ سمجھیں گے semi کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو half ہوتا ہے تو semi کا مطلب half ہوتا ہے مطلب perimeter نکالنا ہے اور اس کا half کرنا ہے تو s ہوتا ہے بچوں semi perimeter semi perimeter کا مطلب آپ کو کیا کرنا ہے تینوں sides کو پلس کرنا ہے اور two سے divide کرنا ہے اب یہاں پہ sides کو بتا ہے میں کیسے indicate کرتا ہوں میں بولتا ہوں پہلی جو side وہ ہے small ہے دوسری جو side وہ ہے small b تیسری جو side وہ ہے small c a b c جو یہ indication دکھ رہا نا a b c a b c یہ indicate کرتے ہیں کس کو sides کو a کا مطلب first side a کا مطلب first side b کا مطلب second side b کا مطلب second side اور c کا مطلب third side کسی کو بھی معنیے آپ آپ کسی کو بھی first معنیے کسی کو بھی second معنیے کسی کو بھی third معنیے small a مطلب پہلی side small b مطلب second side small c مطلب third side یہ تو ہو گیا ہماری کہانی اور s کا مطلب کیا ہو گیا semi perimeter تو s کیسے نکالیں گے تینوں side کو پلس کریں گے a plus b plus c divided by 2 تو s نکالنے کے لئے یہ کام کرنا ہے a plus b plus c divided by 2 a plus b plus c a کتنا ہے 13 b کتنا ہے 14 13 plus 14 plus 15 divided by 2 تو ہم کیا کہیں گے 13 plus 14 27 27 میں اگر ہم 15 کو پلس کریں گے میرے بھائیوں 42 اور 42 کو اگر ہم 2 سے divide کریں گے تو 21 تو s کی ویلیو پتا لگ گئی مجھے کتنی 21 لکھ لیتا ہوں s کی ویلیو پتا لگ گئی مجھے کتنی 21 سنٹی میٹر اب یہ s پتا لگ گیا نا تو اب اس کے جسٹ بات کیا کرنا ہے دیکھئے آپ آپ کے فورمولے میں چیک کریں کیا کہ نکالنا ہے آپ کو آپ کو نکالنا s minus a s minus a کا مطلب یہ جو s کی ویلیو ملی اس میں سے پہلی سیڈ کو minus کرو تو s minus a نکالنا ہے تو ہم یہ لکھیں گے s minus a equal to s کتنا ہے بچوں 21 21 میں سے minus کرنا ہے کس کو a کو a کتنا ہے 13 21 minus 13 کتنا آگیا 8 اب s minus b نکالنا ہے s کتنا ہے 21 21 میں سے b نکالنا ہے b کتنا ہے 14 21 minus 14 answer کتنا آگیا 7 اب مجھے s minus e نکالنا ہے تو 21 میں سے مجھے minus کرنا پڑا گا بچوں کس کو 15 کو کتنا آجے گا 6 تو یہ 8 آیا یہ 7 آیا یہ 6 آیا ساری value مل گی مزا آگیا کیا پوٹی تو کرنا اور کرنا کیا تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو value ملی ہے یہ آگئی ہے ہمارے پاس 8 7 6 یاد رکھنا بٹا ابھی put کریں گے triangle کو بھی مٹا دیتے ہیں کوئی use نہیں ہے اس کا کیونکہ اب تو سیدھا formula apply کرنا ہے کرتا ہوں بھائی دیکھئے گا باب area equal to یہ root بنایا بھائی s کتنا ہے s دے رکھا 21 s مجھے 21 دے رکھا ہے ٹھیک ہے s آگیا میرے پاس 21 into s minus s minus میں نکال 8 آیا تھا یہ 7 آیا تھا اور 6 آیا تھا یہ ہو گیا ہمارا program اب اس کو کھ کرنا ہے sol سارے numbers کو ملٹیپلائی کرتے سارے numbers کو ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آئے گا پھر اس کا سکوائر root نکالتے بچے تو میں اس کو شوٹ ٹھیک بتاتا ہوں بچے آپ جب بھی آپ کو نمبر نظر آرہے ہو نا آپ میری approach لگائیں گے آپ کو بہت مزا آئے نمبر کی فرم میں لگ دیجئے مطلب prime factorization کر دیجئے جو بھی نمبر آپ بڑا دکھ رہا ہے نا اس کے prime factor کر دیجئے 21 ہوتا ہے میرے بھائیوں 3 into 7 لگ دیا 8 جو ہوتا ہے 2 2 2 2 2 2 2 2 7 بیٹا already prime number 7 ہی 6 میرے دم اب آپ دیکھئے یہاں پہ آپ نے دیکھا prime factor کرنے کے بات بچوں بات کیا ہوتا ہے سکوائر root نکال نا تو یہاں پہ کہانی یہ ہوتی ہے جن کا پیر بن جائے گا نا بیبی بہار جائے نیو پون بیبی بہار جائے پیر بن جگہ پیر بن کے بات کیا ہے پیر بن کے بات ان کو آ جائے بیٹا کہ بچے دنیا میں آ سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں 3 ہے 3 3 سے لفڑا کر لیا بیٹا 3 کا پیر بن گیا 3 کا پیر بن گیا ٹھیک ہے صاحب ایسے یہ 7 یہ 7 7 کا بھی پیر بن گیا ان کا بھی بچہ لگل ہے وہ بہار آگیا بیٹا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ دونوں 2 ان کا بھی پیر بن گیا ان کا بھی بچہ آگیا پھر اس کے بعد اس 2 سے سیٹنگ ہو گئی اور ان کا بچہ بچہ بہار آگیا اور یہ ان کے نئے سدس دنیا میں جنم لے چکے ہیں پوپولیشن بڑھا چکے ہیں انہیں بھی ملٹیپلائی کر دو آنسر آگیا 3 7 جا 21 21 کو 2 سے کیا 42 42 کو 2 سے کیا 84 اور پیچھے لگا دیں گے cm2 یہ تھا ہمارا آپ کی بار کیا کریں گے دو سائیڈ لے جائیں گے پیری میٹر لے جائیں گے اور ہم تھرڈ سائیڈ نکالیں گے دیکھنا question ایسا آئے گا دیکھیں گا میرے بہنیوں اس بار کیا کرنا ہے دوستو ٹرائنگل کا ایری نکال لیکن تھوڑا سا چینج کریں گے سسٹیمیٹک فائنڈ ایری of the triangle two of question ہے find the area of the triangle find the area of the triangle two sides of which are find the area of the triangle two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter and the perimeter is 32 centimeter ٹرائنگل کا ایریا نکالنا ہے دو سائٹ دے رکھیے دو سائٹ دے رکھیے مطلب ایک کو اے مال لیتے ایک کو بی مال لیتے ہیں اے کتنا دے رکھا ہے پیٹا اے دے رکھا ہے ایٹ فگر بنانے کی کوئی نیڈ نہیں کیونکہ اس کا کچھ ایمپورٹنس اے بھی نہیں بی کتنا دے رکھا ہے ایلیون پیری میٹر دے رکھا ہے پیری میٹر مطلب تینوں سائٹ کا سم مطلب اے پلس بی پلس سی تہرڈ سائٹ کو ہم نے سی مال لیا سب سے پہلے تو ہم نے بول دیا تہرڈ سائٹ جو ہے نا وہ سی ہے بھی لیٹ تہرڈ سائیڈ ایقول ٹو سی سی ہے تہو کیا کریں گے پھ cruc کریں گے اپلس بپلس سی ایکوالٹو میں کیا جائے گا پیٹا ایکوالٹو میں 32 آ جائے گا اے کتنا ہے ایٹ ایٹ پلس ایلیون پلس سی ایکوالٹو ایلیون پلس ایٹ ہوگے پیٹا نائنٹین mindset کردوں گا 32 میں سے میں 19 کو مائنس کر دوں گا آجائے گا مراسی کی прошام who 13 تو تو جو II 3rd site جو مجھے پتا لگ گئی و آگئی 13 cm x 13 cm تو سی کی قنوئی میں نے پتا کردی بیٹا کتنی 13 cm Article کی کا مجھے کوئی نہیں روک سکتا بیٹا سی کی و presenter Ide cooking Business مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا میں رکھتا بھی نہیں اجھو میں نے اپو تاں بار بتا را theres issues ibamae writing roadmap of term اس طریقے سے میں نے نکالا بیٹا اب میں اپنا فورمولا اپلائی کرنا سٹارٹ کرتا ہوں ہیرونس فورمولا کیا ہوتا ہے area equal to ہر بار میں آپ کے لئے فورمولا لکھوں گا تک اس سے آپ کو ایک دم بلکل accuracy کے ساتھ یاد ہو جائے s minus a s minus b s minus c a equal to a مطلب area کو indicate کر رہا ہے root s s کتنا ہے بچوں آپ کا s جو ہے وہ 32 کا half ہو جائے گا کیونکہ s کیا ہوتا ہے semi perimeter اور اس question میں perimeter already given ہے جب اس question میں perimeter پتا ہے تو half کر دو نا یار تو s آ جائے گا ہمارے پاس 32 divided by 2 s آ جائے گا بچوں 16 یہ لو کہانی ہوئی یہ ہماری clear s آ جائے گا 16 16 multiply s minus a 16 میں سے a کو minus کریں گے 16 minus 8 مطلب 8 آئے گا s minus b 16 میں سے 11 کو minus کریں گے 5 آئے گا s minus c 16 میں سے آپ c کو minus کریں گے دیتری 13 یہ 3 آئے گا اب solve کرنے start کرتے ہیں دیکھیں بچوں میں نے آپ کو میری trick بتائیے آپ کو سب سے better ہوئی لگے گی اس سے better آپ کو کچھ لگے گا نہیں کیونکہ number بڑا ہوتا جاتا ہے multiply کرنے پہ میں نے دیکھا یہاں آپ پہ 16 ہوتا 2 کی power 4 2 and 2 2 and 2 2 and 2 8 ہوتا بچوں 2 کا cube 1 2 3 5 اور 3 ایسے ہی رہتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا مات ہونے دو یہ question میں نے کیوں لیا میں آپ کو بتاؤں گا جب رہی نہیں ہے بیٹا سب کے pair بن جائیں ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی bachelor رہ جائے تو اسے کوئی عدھکار نہیں اپنے بچے دنیا میں لانے کا آگئے نا آپ کو میری بات سمجھ میں تو دیکھئے یہ 2 کا پیر بن گیا یہ 2 کا پیر بن گیا یہ 2 بہار ان کا تو عدھکار ہے بیٹا ان کا بچہ آ گیا ان کا بھی پیر بن گیا یہ ان کا بھی بچہ بہار روٹ سے بہار ان کا بھی پیر بن گیا میرے بھائیوں تو ان کا بھی پیر بن گیا تو ان کا بھی بچہ روٹ سے بہار اب ہوا کیا یہ بھائی اسے کوئی پارٹنر نہیں ملی یہ بھائی اسے بھی کوئی نہیں ملی اور اسے بھی کوئی نہیں ملی کی پوپولیشن بڑھائیں گے تو انہیں ملٹیپلائی کر دو اور روٹ میں فٹ کر دو انہیں ملٹیپلائی کر دو روٹ میں فٹ کر دو 5 3 جے 15 15 2 جا 30 اور کائے کے اندر روٹ کے اندر 30 تو پہلے باہر والوں کو ملٹیپلائی کر دو اس کو تو لکھ دو روٹ کے اندر 30 2 جا 4 4 جا 8 area equal to 8 روٹ 30 یہ لو میرے دوستوں جن کے بچے باہر آ چکے ہیں جو تو اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کا بھی سواگت کریے انہیں ملٹیپلائی کر دیجئے باہر اور یہ جو ہمارے بیچلر جو دوست ہیں جن کا عدی کارنی ہے اپنے بچے اس دنیا میں لے کے آنے کا ان کو بیٹا روٹ کے اندر ہی ملٹیپلائی کر دو 8 روٹ 30 اور برات میں کیا لگانا ہے بیٹا سینٹی میٹر سکوائر یہ کام فکس ہے سینٹی میٹر سکوائر لگانا پڑا گا کیوں کیونکہ area کی unit ہوتی unit بتانی پڑتی بیٹا ہے اپنے سکرین پر آپ کے لئے ایک دم بہت اچھا question لے کے آ رہا ہوں مزا آیا گا آپ کو ٹھیک ہے بٹا تو دوستو سکرین پر تیار ہے آپ کے لئے ایک دم شاندار والا question بہت سی بار آپ کو exam میں دیکھنے کو ملے گا اچھا question ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ہونے میں کچھ نہیں ہے لیکن ہاں ratio والا جب دیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے sides over triangle are in the ratio جیسے بٹا میرے پاس ایک triangle ہے مجھے نہیں بتا کچھ بھی نہیں بتا میں نے اپنے مند سے اس کا نام دے دیا یہ ہے triangle کا تم نے کچھ نہیں کہا تو ہم نے بول دیا کہ triangle کا نام ہے ABC جب بھی sides کا ratio دے رکھا ہو آپ کو دیکھیں اس طریقے کے questions میں نے آپ کو lines and angle والے chapter میں بہت بار کروا ہیں کہ کبھی اگر ہمیں angle کا ratio دے رکھا ہے یا side کا ratio دے رکھا ہے تو ان کے بارات میں x لگا دو بٹا آپ کو سیدھا value مل جائے گی ratio جو دے رکھا ہے وہ sides کا دے رکھا ہے 12 ratio 17 ratio 15 تو میں نے کیا بولا کی پہلی side کے آگئی 12x پہلی side آگئی میرے بھائیوں 12x دوسری side کتنی آگئی 17x اور تیسری side کتنی آگئی 25x تو میں نے کیا سکھایا جب میں آپ کو ratio given ہو اس کی بارات میں آپ x لگا دو پہلی side کو آپ کیا بولتے ہیں a a کی value آگئی بھائیوں 12x b کی value آگئی میرے دوستو 17x اور c کی value آگئی 25x یہ میں نے آپ کو ایسے figure mendicate کر کے دکھا دیا تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ triangle کی جو sides ہے وہ اس طریقے سے تو چلو یہ تو ہو گیا کام کہ triangle کی sides پتا لگ گئی a b c کی value پتا لگ چکی ہے مجھے perimeter given ہوتا ہے اسے case میں کیونکہ اگر مجھے perimeter پتا نہیں ہوگا پھر میں کچھ نہیں کر سکتا ہے perimeter کیا ہوتا ہے تینوں side کا sum تو مجھے perimeter دے رکھا ہے مطلب مجھے s دے رکھا ہے twist sorry مجھے perimeter دے رکھا ہے کتنا 540 تو میں سیدھا لکھ دیتا ہوں 540 equal to میں اپنا کام ڈائریکٹ کرتا ہوں perimeter جو ہے وہ کیا ہے تینوں side کا sum تو تینوں side کو plus کر دو 540 equal to 12x plus 17x plus 25x آپ کہیں گے کہ سر ان کو plus کریں گے 25 میں بیٹا اگر آپ نے کس کو plus کیا 17 کو plus کیا تو 25 میں 7 کو plus کریں گے 32 32 میں 10 کو plus کریں گے ہمارے پاس آ جائے گا 42 اور 42 میں اگر میں 12 کو plus کروں گا تو 54 آ جائے گا تو میرے پاس آ گیا answer 54x یہ آ گیا مجھے مزا جیسے یہ آیا x کی value آ گئی کہاں نہیں ختم 54 upon میں چلا جائے گا x is equal to 540 divided by 54 یہ کٹ گیا ایک بار برات میں بیٹا ایک 0 x کی value آ گئی میرے پاس 10 x کی value آ گئی اب مزا آ گیا کیونکہ تینوں side پتہ لگنے والی ہے 10 سے multiply کر دوں گا میرے پاس 10 تو پہلی side آ جائے گی بیٹا 12 into 10 مطلب 120 a کی value 120 cm آ گا بٹا پیچھے b کی value آ جائے گی 17 into 10 مطلب 170 b کی value آ گئی 170 اور c کی value آ جائے گی میرے بچوں 25 into 10 مطلب 250 c کی value آ گئی 250 cm یہ لو کہاں نہیں ختم a پتہ لگ گیا b پتہ لگ گیا c پتہ لگ گیا اب کیا کرنا ہے کس کا انتجار ہے اب تو herons لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا تو herons formula کیا ہوتا ہے area equal to root کے اندر s s minus a s minus b s minus c area equal to root کے اندر بٹا یہ ساری چیزیں s کتنا ہے s آ گیا ہمارے پاس کتنا بٹا 540 کو 2 سے divide کرنے پہ کیوں کیونکہ کیونکہ یہ perimeter ہے perimeter کیا ہوتا ہے perimeter ہوتا ہے 2s مطلب آپ کے semi perimeter کا double یاد رکھنا perimeter کی بات آئے گی نا تو perimeter کو 2s بولیں گے 2s کتنا ہے 540 تو s کتنا آیا گا اس کو 2 سے divide کریں گے 270 s کی بلیو آگئی بچو 270 s آگیا میرے پاس کتنا 270 multiply by s minus 270 میں a کو minus کروں گا 270 اور یہ میرا a a kتنا بچو 120 آپ دکھرا ہوگا 150 آجائے گا 150 150 multiply by s minus b s کتنا بچو ایسا آپ کا 270 اس میں سے 170 جائے گا 100 بچے گا 270 میں سے 250 جائے گا میرے بھائیوں 20 بچے گا یہ بچ گیا آپ کا 20 calculation ہے اور کچھ نہیں ہے جان پوچھ کے ایسا question لیا جس میں تھوڑی calculation جاتا ہے سمپل calculation والا لیتا نا تو مزا کم آتا آپ کو تو یہ کام کیا ہے میں نے تو area equal to root کے اندر بیٹا یہ ساری چیزیں ہیں اب اس کو solve کرنے کی وہی ہماری سیدھی سیمپل سی trick میں نے کیا بولا پہلے تو بتا zero کو کام کروں سب سے بھلے آپ کو جتنی بھی zeros نظر آرہی سب کو ملٹی اور مزا آئے گا آپ کو میں پتا calculation کو simple کرنے کے لئے بہت فہمس ہو میرے بھائی ہم کہ نمبر کو ملٹی پلائے میں لگ دو zeros کی برات میں لگ چلو کیونکہ ہمیں پتا 270 27 10 تو بیٹا ہم 27 لگ دیتے ہیں وہ 10 ایک ساتھ ملٹی پلائے میں آ جائے گا ایک 0 یہاں سے آئی ایک اور ایک دو دو چار اور پانچ پانچ ہو گئی ہمارے پاس اب کیا کرنے بیٹا اب ان numbers کو ملٹی پلائے کر دیکھیں اب آپ اور مزا آئے گا یہاں سے ایک اور 0 ملنے والی ہے آپ پتا لگ ہے 27 into 30 بہت مزا ایک دو تین چار پانچ آپ دیکھئے ایک 0 یہاں سے آگئی تو یہ ہو جائے گی 6 0 اور یہ آجائے گا 27 into 3 یہ آجائے گا 27 into 3 جو کی کیا ہوتا ہے 81 آپ کہیں سر آپ نے جندگی کا مزا دلا دیا 27 into 3 کیا ہوتا میرے بھائی 81 ہوتا 27 into 3 اور ملٹیپلائے میں کتی 0 آجائے گی پانچ تو یہ تھی ایک اور آجائے گی 1 2 3 4 5 6 تو روٹ کے اندر 81 into 10 کی پاور 6 اب مزا آنے والا 81 کس سکوائر بھائیو ہم جان پوچھ اس کو پرفیکٹ سکوائر بناتا ہے اگر بن رہا ہو 81 9 کا سکوائر ہوتا ہے روٹ کے باہر آئے گا نا تو بیٹا 9 آجائے گا کیوں کیونکہ 9 into 9 81 ہوتا ہے ان کا بچہ بھی دنیا میں جنم لے گا 81 کیا ہوتا ہے 9 سکوائر ہوتا ہے تو area equal to 9 ملٹیپلائے بھائیو 0 1 2 3 4 5 6 سکوائر روٹ کریں گے تو 2 0 ہے تو آنثر آجائے گا 10 اگر روٹ کے اندر 4 0 ہے 1 2 3 4 تو روٹ کے باہر آئے گا تو آنثر آجائے گا 100 اور اگر روٹ کے اندر 6 0 ہے تو روٹ کے باہر آئے گی تو 3 0 رہ جائے گی مطلب 1000 اس کا area equal to 9 multiply by 1000 اگر 9 کو میں 1000 سے multiply کروں گا تو کیا آنے والا ہے بچوں 9000 تو area آگیا بھی ہے میرے پاس area equal to 9000 cm2 یہ ہوگئی ہماری کہانی ختم ٹھیک بچوں اب ایک question میں آپ کو اتنا گزب کا بتاؤ گا اتنا شاندار بہت ہی favorite question ہے میرا جو آپ کی ncr بک میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن competitive exam میں آپ کو direct دیکھ نے کو مل سکتا ہے اتنا گزب کا question ہے لکھتا ہوں آپ کے لئے سکرین پہ بچوں دیکھو question اتنا unique ہے بہت سارے concept کام میں جائیں جو آپ کی lower classes میں آپ نے کبھی سکھے تے پرسنٹیج کر کے ایک چپٹر چلتا تھا بچوں اس کے پوری knowledge ہونا ضروری اس لئے اس question کو میں ہمیشہ کرواتا ہوں find the percentage increase in the area of triangle if each side is double اگر ہم triangle کی ہر side کو double کر دیں تو اس کے area میں کتنا percent increase ہوگا جسے آپ کے پاس یہ triangle ہے بچوں پہلے آپ کو یہ triangle دے رکھا abc اس triangle کی side سے abc یہ چھوٹ پہلی side small ہے دوسری side small b تیسری side small c اب ہم اس triangle each side کو double کر رہے ہیں تو triangle just double ہو جائے گا تو اب کی بار ہم کی بول رہے ہیں triangle کا نام کچھ بھی بول دو PQR ایسا ہونے پہ triangle کا area increase تو ہوا لیکن کتنا percent increase ہوا آپ کو یہ بتانا ہے اس کو بتا بلکل بیسے ہی سمجھو جیسے یہ ایک آدمی ہے جسے سپوز کرنٹ سر کرنٹ سر کی سیلری پہلے کتنی ہے اور کرنٹ سر کی سیلری بڑھ گئی تو کتنی انکریز ہوئی جیسے کرنٹ سر کی سیلری پہلے کتنی بیٹا ون تھاؤزن روپیز ہم میں آپ سے بولوں کہ کرنٹ سر کی سیلری بڑھ کے کتنی ہو گئی 1500 تو آپ کیا کہیں گے کرنٹ سر کی سیلری پہلے تو 500 روپیز بڑی ہے پھر اس کے بعد نکالیں پرسینٹ انکریز تو پہلا کام تو کیا ہوتا ہے کہ کتنا انکریز ہوا پہلے تو وہ ویلیو نکالو پھر اس کے بعد میں انکریز پرسینٹ نکالیں گے تو انکریز پرسینٹ نکالنے کا ہمارے پاس دوستو فورمولا ہوتا ہے انکریز ویلیو اپون اوریجنل ویلیو ملٹیپلائے بائے ہنڈریڈ اب آپ کہیں گے کتنا انکریز ہوا میں کہوں ہوں ہنڈریڈ 500 500 500 500 انکریز ہوا 500 انکریز ہوا کس پہ 1000 پہ کیونکہ اوریجنل تو یہ تا نا کرن سر کی سیلری تو پیٹا 1000 رو تھی تو اس پہ چلے گی نا ساری بات 500 پون 1000 اور پرسنٹ میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمیشہ 100 سے multiply کرتے ہیں multiply by 100 یہ concept کام میں آیا گا یہاں پہ میرے پیارے پیارے بچوں تو انکریز پرسنٹ نکالنا ہے اس میں ایریا میں تو بیٹا پہلے تو ہم کیا پتا کریں گے کہ ایریا کتنا انکریز ہوا جو پہلے وہ نکالیں گے پھر کیسے لکھیں گے انکریز پرسنٹ ایکوال ٹو انکریز ڈیریا اپون اوریجنل ایریا ملٹیپلائ بائی ہنڈرڈ اب دیکھنا مزہ دلاتا ہوں آپ کیسے ہوگا بچوں پہلے سائیڈ تھی پہلے سائیڈ تھی a b z آپ کیا کہیں گے سر ہیرونس لگا دیجئے میں کہ ہوں گا بلکل لگا دیتے ہیں ایریا نکالنا پہلے پہلا کیسے تو یہاں کا ایریا a1 بول دیتے ہیں وہاں a2 بول دیتے ہیں یہ لو تو یہاں کا ایریا a1 a1 کتنا آئے گا روٹ کے اندر s s minus b s minus c ٹھیک اے سر اب آپ کہیں گے سر ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہمیں نا تو a پتا b پتا c پتا تو میں کیا کہوں گا مت پتا ہونے تو کیا دکھتے ہیں s تو نکال سکتے ہیں s کیا a plus b plus c upon 2 s کیا a plus b plus c upon 2 تو ٹھیک s آ جائے a1 equal to root بنائیں s کے جگہ لکھیں گے بیٹا a plus b plus c upon 2 لکھ دیا s کی جگہ لکھ دیا a plus b plus c upon 2 کیوں کیونکہ s کا مطلب ہوتا ہی s کیا ہوتا ہے semi perimeter ہوتا ہے لکھ دیا بھئی a plus b plus c upon 2 s minus a nکال nga s میں se a minus kira s kira a minus kira smart بننا یہ 2 سیدھے a multiply ہوگا یہ as it is رہے گا a plus b c minus 2 a 2 چل رہا تو دیکھئے یہ a ہے وہ minus 2 a تو minus a رہے جائے گا اور یہ دونوں ویلی تو اپنی جگہ b plus c minus a answer آگیا b plus c minus a upon 2 s minus a ka answer آ چکا ہے اب یہ symmetry بتاؤں گا اس میں بہت مزیدار والی s minus a answer b plus c minus a upon 2 اب kia nikal nikal b nikal 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 b plus c upon 2 اس میں minus کر na b kis ko b koo ab kibar b r jayega minus a or c r jayengue plus me this symmetry tih b tuk b to kia a plus b plus c minus 2b upon 2 d a c to plus me r gya b minus to answer kia a plus c minus b upon 2 s minus b kia a plus c minus b upon 2 ab yya symmetry a koi myre d d s mj me a g kia s minus c minus c chal r n to c minus r r jayengue a or b plus me r r jayengue to ab kia a plus b minus c upon 2 yelo ho gai yelo 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 denominator se multiply ho denominator mein denominator deekhi 2 a r four times two to four four eight eight to sixteen to kia nine to kia denominator me sixteen a r root se bhaar a gha to bhaiyo four r jayegah kya 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 two to jau four four to jai eight eight to jai sixteen root se bhaar a one equal to root ke bhaar a jai gha to denominator me bhaar a to kya 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 a a b plus c this one b plus c minus a a plus c minus b into a plus b minus a plus b minus c yoi Car AMA a equal to one by 4 r root noi все SP 和 آپ کے سامنے اتنا شاندار کام کرنے والا آپ کو دل خوش ہو جائے گا یہ جو ساری ویلیو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ تو آنسر نکلے گا نا مجھے نہیں پتا وہ آنسر کیا آنے والا ہے اس کا کچھ تو آنسر آئے گا مجھے نہیں پتا حال فلال لیکن آنسر تو آئے گا نا اے بی سی جو بھیوں پلس ہو کے کوئی نہ کوئی نمبر تو آئے گا میں نے بھولا یہ پورے کا جو آنسر ہے نا وید روٹ یہ جو پورا جو ہے اس کا وید روٹ آنسر ہے بھئیہ ایکس میں نے یہ بول دیا اس کا تو آنسر ایکس ہے اس کا مطلب اے ون کی ویلیو کیا آگئی ون بائی فور انٹو ایکس مطلب کی ایکس بائی فور اے ون کی ویلیو کیا آگئی بچو ایکس بائی فور اس پورے کو میں نے ایکس مان لیا دیکھئے دوستو یہ پورا اس کے اوپر کھوپڑی پر لکھ دیتا ہوں اس پورے کو میں نے کیا مان لیا ایکس مان لیا اب یہ تو سولو کے کچھ بھی آئے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے مہر کو کوئی لیند نہ نہیں ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ سولو ہوگا اگر اے بی سی مجھے مل جائیں تو اور اس کے بعد اس کا سولیشن آئے گا سپوز میں نے بھولا بچوں وہ کتنا ہے کہ یہ وید روٹ جو آنسر ہے وہ ایکس ہے تو اے بان آگیا میرے پاس کتنا ایکس بائے فور چلو اے بان کی تو کہانی ختم ہوئی اب ادھر چلتے ہیں اس والے ٹرائنگل پہ جس کی سائیڈ ہم نے ڈبل کری دی اب کوئی بھی آدمی اگر یہاں پہ ایریہ نکالنے جائے گا کوئی بھی آدمی اگر یہاں پہ ایریہ نکالنے جائے گا تو پہلے تو میں بول رہا ہوں یہاں ایریہ کو ہم بول رہا ہے اے ٹو سیکنڈ کیس ہے تو اے ٹو ایکول ٹو آپ کے لکھیں گے روٹ کے اندر اے س اے س تھوڑا کیپٹل بنا دو تاکہ یہاں کے اس میں اور یہاں کے اس میں آپ کو انتر نہ جارہا ہے اس اس مائنس اے اب یہاں پہ اے نہیں ہے یہاں پہ ٹو اے ہے کیوں کیونکہ سائیڈ کو آپ نے ڈبل کر رکھا ہے تو آپ لکھیں گے اس مائنس ٹو اے پھر آپ لکھیں گے اس مائنس ٹو بی اور پھر اب آپ لکھیں گے اس مائنس ٹو سی اب آپ کہیں گے سر جی اس بھی لکھ دو جب اتنی ساری بات چل رہی ہے تو S کا مطلب کیا آئے گا تینوں سائیڈ کا سم تو یہاں کا جو S ہے وہ آئے گا 2A plus 2B plus 2C اور divided by 2 کیونکہ S ہوتا ہے دوستوں سیمی پیری میٹر تو تینوں سائیڈ کا جو سم ہے اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم نے دیکھا یہاں پہ نیومیریٹر میں 2 کو من ہے تو نیومیریٹر میں اگر 2 کو من ہے تو 2 بہار A plus B plus C upon 2 2 سے 2 کی جندگی خراب میرے بھائیوں کتنی S کی ویلیو میرے پاس آ چکی ہے A plus B plus C تو میں نے لکھا یہاں پہ A2 equal to S کی ویلیو کتنی آگئی root بناوں گا پہلے تو اور لکھوں گا S کی ویلیو کتنی A plus B plus C ٹھیک ہے S minus 2A نکالنا ہے S کتنا ہے S ہے میرے پاس A plus B plus C اس میں سے minus کرنا ہے بیٹا کس کو 2A کو تو answer آ جائے گا B plus C minus A B plus C minus A B plus C minus A S minus 2B نکالنا ہے تو S تو یہ رہا اب کی بار 2A کی جگہ کیا جائے گا 2B تو answer کیا جائے گا A plus C minus B multiply میں آ گیا A plus C minus B آپ کی بار کیا کرنا ہے بیٹا آپ کی بار S minus 2C نکالنا ہے تو S تو کیا ہوتا ہے A plus B plus C اور minus میں 2C تو آپ کی بار آ جائے گا A plus B minus C A plus B minus C بیٹا مجھے مزہ آ گیا جندگی کا آپ کہیں گے سر کیسے A2 ملا ہے مجھے root میں یہ value اور یہ value x ہے یہ دیکھیں A2 ملا ہے مجھے root میں یہ same value A plus B plus C B plus C minus A B plus C minus A گھڑ بڑ ہو جاتے بھی B plus C minus A A plus C minus B اور A plus B minus C تو بٹا یہ جو پوری کی پوری value ہے نا یہ مجھے exact یہاں پہ مل چکی ہے اس کا مطلب A2 کتنا ہے x ہے A2 کتنا ہے x ہے کیونکہ میں نے اس پوری value کو x مانا تھا تو A2 میرے پاس آ چکا ہے x اب میں کروں گا مجھے دیکھنا مجھے بچوں A1 پتا ہے اور مجھے A2 پتا ہے تو مجھے پتا لگ چکا ہے کہ A2 جو ہے وہ x ہے اور A1 جو ہے وہ x upon 4 ہے تو پہلے تو کتنا increase ہوا increase in area سب سے پہلے تو لکھوں گا increase area کتنا A2 minus A1 A2 کتنا ہے بھئی x x میں سے x by 4 کو minus کروں گا کتنا آ جائے گا 4 کو x سے کریں گے 3x by 4 increase in area کتنا ہے 3x by 4 مجھے کیا نکالنا ہے مجھے نکالنا ہے increase percent تو increase percent نکالنے کا فورمولہ ہوتا ہے increase value increase area upon original area multiply by 100 یہ لو ساہب یہ فورمولہ ہوتا ہے میرے پاس اب increased area کتنا ہے بچوں 3x upon 4 تو increase percent آ جائے گا increased area ہو گیا 3x upon 4 divided by original area original area کتنا ہے یہ رہا ہمارا original area x upon 4 اور multiply میں کیا بچوں 100 کہا نہیں ختم 4 سے 4 cancel ہو گیا x سے beta x cancel ہو گیا 3 کو 100 سے کریں گے 300 percent this is the answer تو اس answer کو آپ ڈائریکٹ یاد رکھنا mcq میں آپ کو بڑی help ملے گی محنت تو بہت کرنی پڑتی بچوں کیوں کیونکہ مجھے تو آپ کے لئے verify کر کے دکھانا تھا لیکن آپ result کو یاد رکھیں گے تو آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا اگر triangle کی each side کو double کر دیا جائے جو بھی پہلے دے رکھئے اس کو اگر آپ نے double کر دیا تو area 300 percent increase ہو جاتا ہے یہ میری بات یاد رکھنا دوستو اور بلکل prove کر بتایا کہ پہلے case میں area one fourth تھا اور اس والے case میں area x کا one fourth تھا یہاں پہ area x ہے تو ہمیشہ آپ کو میری بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی triangle کی each side کو double کیا جائے گا تو each side کو double کرنے پہ area 300 percent increase ہو جائے گا تو آج کی کہان یہ تھی میرے بھائی وں باقی پھر اپن کل ملیں گے تب تک کے میرے بھائی بھائی have a nice day اور جو آج questions کروا ہے دوستوں ان کو تیار کرنا مزا آئے گا بہت simple chapter ہے بہت student friendly ہے یہی formula root s s b s c پورے chapter میں یہی کام کرتے رہیں گے کل اپن word problem کریں گے اس سے related questions ہے آپ کی book میں ان کو کریں گے پھر اس chapter کی رام لیلا ختم کریں گے ٹھیک دوستو بائی بائی